سات اکتوبر کو اسرائیل پر ہماس کے تباہ کن حملے کے بعد جہاں اسرائیل کو خوفناک تباہی کا سامنا کرنا پڑا اور فوجیوں سمیت بارہ سوززائد اسرائیلوں کی حلاقت کی تستیقی گئی وہی سیکڑوں اسرائیلی ابھی تک لا پتا ہیں اور اسرائیلی فوج نے ہماس کے حملے میں حلاق ہونے والے شہریوں کی لاشوں کو تلاش کرنے کے لیے شکاری پرندوں کا استعمال شروع کر دیا ہے ایک ماہر محولیات اسرائیلی فوج کو ان مقامات سے لاشیں نکالنے میں مدد دینے کے لیے شکاری پرندوں کا استعمال کر رہا ہے جہاں ہماس نے سات اکتوبر کو حملہ کیا تھا اسرائیل کی نیچر اینڈ پاک ستھوٹی کے اہد ہیتنوفے نے جی پی ایس ٹریننگ ڈیوازز کا استعمال کرتے ہوئے متعدد پرندوں کے نکل مقانی کے رجحان کا سراغ لگا رہے ہیں گزرشتہ ماہ تیس اکتوبر کو ان سے مدد طلب کیا جانے کے بعد سے ان کی جانب سے اسرائیلی فوج کو فراہم کردہ ڈیٹا کی مدد سے چار افراب کی لاشوں کو تلاش کرنے میں مدد ملی ہے ان کا کہنا ہے کہ ایک اور پرندے کی پرواز کے رجحان سے مزید کچھ ایسے دگر مقامات کی نشان دہی ہوئی ہے اسرائیل ماہر محولیات کا کہنا ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے اسرائیل میں ہی پیدا ہونے والے سفید پروں والے اکاب کی پرواز سے حاصل ہونے والے ڈیٹے کا تجزیہ کیا ہے یہ اکاب موسکو کے شبات سے ایک طویل اڑان بھرتا ہوا بھوکا واپس آیا تھا اور خوراک کا زبردست متلاشی تھا اہد ہتنوفے نے اس کی پرواز کے ڈیٹا کا جائزہ لیا اور ان چند مقامات کی نشان دہی کی جہاں وہ رکا تھا اور پھر انہوں نے اس مقامات کے بارے میں اسرائیلی فوج کو بتایا جہاں سے بعد ازان چار لاشیں برامد ہوئی ہیں ایک اندازہ کے مطابق سات اکتوبر کو ہماس کے ایک ہزار پانچ سو مسلحہ جنگجو غزہ کی پٹی سے ملحقہ اسرائیلی سرحدی علاقے کی بار کو توڑ کر جنوبی اسرائیل میں داخل ہوئے تھے اور ایک منظم کاروائی میں فوجی چوکیوں پر حملہ کیا تھا اس حملے میں انہوں نے ایک آؤٹڈور میوزک فیسٹیول کو بھی نشانہ بنایا کیا اس حملے میں بارہ سو اسرائیلی شیری ہلاک ہوئے تھے جبکہ دوسروں سے زائد افراد کو یگمال بنایا کیا تھا جس کے جواب میں غزہ پر اسرائیلی حملے میں اب تک گیارہ ہزار سے زائد افراد جہاں بھاگ ہو چکے ہیں جن میں چار ہزار چار سو سے زائد بچے شامل ہیں اہد ایٹروفے کا کہنا ہے کہ وہ جی پی ایس ٹریننگ ڈیوائسز سے پتہ لگاتے ہیں کہ پرندے کہاں رکھتے ہیں جبکہ ٹریکرز میں ویڈیو نہیں ہیں وہ یہ بتا سکتے ہیں کہ پرندہ کس طرح حرکت کر رہا ہے یہ کس بلندی پر ہے اور دیگر ڈیٹا پوائنٹس جو مطلوبہ علاقوں کی نشاندہ ہی کر سکتے ہیں اس کے بعد وہ سٹلائٹ ایمیٹری کے ساتھ ان معلومات کا جائزہ لیتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس کوشش میں مدد کرنا اس لیے اچھا تھا کیونکہ متاثرین کے اہل خانہ کے سوالوں کے جواب مل سکیں